اور حضور کے بارے میں میرے رب نے کہا واللہ یعاصموکہ من الناس اے اللہ اے محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ کرم پہ رہی تیرا کوئی بال بھی بکا نہیں لگ سکتا جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور ایک چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی ننگی تلواز میں یہ حضور کے پہرے پہ مستعد کھڑا تھا تو یہی آیت اتری تو حضور نے اپنا سرینور خیمے سے باہر نکالا اور اس پہرے پہ مامور شخص کہا تم واپس سے لے جاؤ میرے اللہ نے میری حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا اب باقی پیغمبر بھی تو اللہ کے تھے ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور اس وجہ سے لوگوں نے ان کو شہید بھی کر دیا حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی یہ دوسرا سوال ہے تو ان دونوں سوالوں کے جواب ختم نبوت کی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر کسی پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں نیا پیغمبر آنے والا ہے جو اس کی جگہ لے گا اور اللہ کے دین کی تکمیل کرے گا اتمام تولید کرے گا اس لیے یہ نظام جو ہے وہ اس طرح ہی چلتا رہا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اس لیے لی کہ اگر حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر دین کا اتمام کون کرے گا دین کا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچے گا ورنہ جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھر کا گھرہ ڈال لیا تھا ان قریش کے تمام لوگوں نے مل کے اور ہر خاندان کا ایک ایک فرد لیا تھا تو اس وقت حضور کا نکلنا اللہ کی مدد سے ہی تھا اور حضور نے حضرت علی المرتضی کو اپنے مستر پہ لٹایا اور خود انہی کی اندر سے نکل گئے وہ صفے بانے گھراؤ کی ہوئے تھے اور سورہ یاسین کے آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکوں میں خاک ڈالتے ہوئے حضور چلے گا یہ کس نے حفاظت کیا لیا ہے اگر حضور کو نقصان پہنچ جاتا تو پھر یا تو پھر حضور کے بعد کسی نبی کا امکان ہوتا تو پھر خلا کو بودا کرتا اور وہ تھا نہیں اس لئے اللہ نے محبوب کی حفاظت فرمائی کہ محبوب دین کا اتمام تو نے ہی کرنا ہے اللہ کے پیغام کے جھنڈے کی اونچے کو اونچا آپ نے کرنا ہے اس لئے حضور کی ہی حفاظت فرمائی اس لئے کہ کوئی اور پیغمبر آنے والا ہی ہوئی جس کے بعد آپشن نہ ہو تو آپ اس کی تو پھر جان لگا کے بھی حفاظت کرتے ہیں آپشن ہو تو آپ دھیلے پڑ جاتے ہیں کوئی بات نہیں بلکہ وہ ہمارے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ جب آخری جو ہے وہ ٹائم گزرنے والا ہوتا ہے تو لوگ دو گھنٹے پہلے جاک کھڑے ہو جاتے ہیں اگر یہ بھی گزر گیا تو پھر اگلے دن جو ہے وہ گاڑی ملے گی تو اس لئے اگر آپشن موجود ہو تو آپ سستی کرتے ہیں لیکن جب کوئی آپشن موجود نہ ہو تو پھر آپ بھی سستی نہیں کرتے اللہ نے آپشن رکھا ہی ہی حضور کے بعد اس لئے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی کسی اور کے ذمہ یہ حفاظت دی ہی نہیں کہ کسی سے سستی ہو جائے کتا ہی ہو جائے اور یہ قیمتی سرمایہ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے دین کا اتمام کون کرے گا بدر کی رڑائی ہوئی اہد کی جنگ ہوئی غزوہ حضاب ہوا کتنے جتھے آئے اور غزوہ کو نقصان نہیں پہنچ پایا اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اس لئے کہ غزوہ کے ہاتھوں سے دین کے پرچم نے اونچا ہونا تھا اور اتمام دین اور اتمام توحید ہونا تھا اسی طرح اگر کسی کتاب میں تحریف را پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے دوسری کتاب اترنے والی ہے دوسرا دوسرا صحیف آنے والا ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت کی ضرورت کو پورا کرے گا لیکن قرآن کے بعد تو کوئی کتابی نہیں ہے فَبِئَيِّ حَدِيْسِ بَادَهُ يَوْمِنُمْ اگر اس میں بھی تحریف را پا جاتی ہے تو پھر لوگوں کے لئے کون سا چشمہ سافی ہوگا جسے تیقن کے ساتھ وہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کا سچت پاکیزہ کلام ہے بغیر کسی ملاوٹ کے تو اس لئے اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری تھا اس لئے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے اور یہاں میں ایک اور بات بھی اس کے زمن میں ارز کروں اور وہ یہ کہ دنیا کے اوپر کسی پیغمبر کی قبر حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا یہ اسی کی ہے میں نے ترکی محضرت عیوب علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی سلالہ محضرت عیوب علیہ السلام کے مزار پر حاضری دی ایک ایک نبی کی مختل ممالک کے اندر قبور ہے انہوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہے دوسرا کا دعویٰ یہ ہے تو یقیناً اگر وہاں ہے تو یہاں نہیں یہاں ہے تو وہاں نہیں تو وہاں حاضری تو بندہ دیتا ہے اور عقیدت سے ہی دیتا ہے لیکن ایک چیز موجود رہتی ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں لیکن جب کوئی شخص میرے حضور کے روزے پر حاضر ہوتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ میں حضور کی بارکہ میں تھا تو یہ ختم نبوت کی دلیل سمجھئے تاکہ امت کے لئے سہارہ اور آسرہ موجود رہے اللہ اکبر بلکہ امام داد الحجرہ امام مالک علیہ رحمہ نے جو بات کہی وہ تینوں آئیمہ سے مختلق کہے تینوں آئیمہ نے کہا کہ جب کوئی حضور کے روزے پر جائے تو کہے کہ میں حضور کے روزہ انور پر حاضری دی جانے لگے تو کہے میں حضور کے در اقدس پر روزہ انور پر حاضری دینے جا رہا لیکن امام مالک کہتے ہیں اگر کوئی حضور کے روزہ انور پر جائے تو یہ نہ کہے کہ میں روزہ انور کو دیکھ کے آیا ہوں بلکہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں اتنا یقین ہونا چاہیے اللہ اکبر اور یہ وہ ہوتا ہے آپ جب جاتے ہیں تو کیا یقین کی بجلیم پہنڈ رہی ہوتی ہیں کیا قیفیت ہوتی ہے کہ حضور کے پاس کڑھے ہیں حضور کے در انور پر کڑھے ہیں بلکہ زبری تو دو قدم آگے بڑھ گئے مکہ کی ہواوں میں تیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدد دیکھا سرکار مظر آئے قیفیات تو آسمانوں کو چھو رہی ہیں تو حضور علیہ السلام کا حفاظت کیا جانا اور قرآن کا حفاظت کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب باقی ہے اور نہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر آنے اس لیے اللہ نے حفاظت فرمائے باقی مدعی دعویٰ کرنے والا جھوٹا وہ تو کوئی بھی ہو سکتا وہ حضور نے اشارت فرمایا میرے بعد تیس دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم رسول ہیں ہم نبی ہیں لیکن فرمایا وہ جھوٹے ہوں گے میں آخر نبی ہوں میرے بعد کرو گئے اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ آتے رہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے ماذا اللہ نبی ہیں رسول ہیں پیغمبر انہیں کا دعویٰ دیا زلت اور سوائی کے گڑے میں جھاگے رہے دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمہ قضاب نے یہ دعویٰ دیا اور اپنے ساتھ تیس ہزار لوگ جمع کر لیے اور جنگ جو قسم کے لوگ جمع کر لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ماما میں اس کے خلاف فیصلہ کو جنگ لگی یہ ختم نبوت کو انوان سے صحابہ کی قربانیاں کا روشن قربانیوں کا روشن باب ہے اگر آپ کی توجہ ہوتا میں آپ کو بتاؤں کہ ستائیس جنگیں حضور کے دور حیات میں گڑے گئے ستائیس جنگوں میں ٹوٹل جو مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی تعداد سات سو سے آٹھ سو کے درمیان بنید اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اسلام کو غالب دیا آج جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں انہوں نے ایک ایک جنگ کے اندر دو دو کروڑ آدمی مارے ہیں لیکن یہاں جو کفار مرے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے لیکن میں مسلمانوں کا جو نقصان کہتا ہوں شہادتیں جو ان کو ہوئیں وہ سات سو سے آٹھ سو کے درمیان ستائیس جنگوں میں اور جو جنگیں یہ ماما لڑی گئی مسلمہ کرزاب کے خلاف صرف اس ایک جنگ میں باران سو شہادتیں ہوئیں ستائیس جنگوں میں سات آٹھ سو جہادتیں ہوئیں اور صرف اس ایک جنگ کے اندر باران سو شہادتیں ہیں تو یہ حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بصیرت بھی تھی جزت بھی تھی اور حکمت بھی تھی اور آپ کا اعلان تھا قیامت تک کے لیے کہ ہم اس قطیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے بلکہ جب مسلمہ نے پیغام بھیجا حضور الاسلام کے حیاتِ طیبوں نے کہا کہا کریم ایک لکڑی ہاتھ ملی ہے اس طرح زمین کو پس لکڑی بکے ہوئے ہیں تو کسی نے آکے کہا کہ وہ اس کا پیغام آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ حساب لے لیں کچھ مجھے دیتے ہیں انہیں آدھا آدھا کہہ لیتے ہیں تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ یہ جو لکڑی ہے اس کا اتنا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا دوسرہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہی عدوج دیا اور قیامت تک یہ فتنے ہیں یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لئے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لئے ہیں یہ ہر دور میں اٹھتے رہیں گے اور تیس کا حضور نے عدد بیان فرمایا کہ تیس درجہ لائیں گے اور مختلف عدوار میں آئے اور اپنی موتاب مرکے تو یہ مرزا قادیان اور یہ اس کو مسلمہ پنجاب بھی کہا جاتا ہے یہ بردانوی آشیر بات کے اوپر باقاعدہ پلانٹ کیا گیا تھا اور اس نے جہاد کے خاتمے کے لئے بہت محنت کی اور مسلمانوں کے لئے رخدہ اندازی کرنے کے لئے ہیں لیکن اس کا جھوٹ اس کا دجل اس کا فرید ناکام ہوا اور جتنی ذلت کی موت مرا وہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس کو فراموچ نہیں کیا جا سکتا اور عبرت کے لئے کافی ہے جو اس حساس اور نازک پوچھے میں قدم بھی رکھنا چاہیں کہ وہ انتہائی مقروح حالت کے اندر اس کو ڈبل حیضہ ہوا تھا اور پاکانہ نہ صرف جو ہے وہ اس کی فطری جگہ سے بلکہ اس کے مو سے بھی نکلتا تھا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کو کپڑوں کے اندر روی کے اندر لپیٹ کر کے مال گاڑی کے ڈبے کے اندر پیک کر کے تاریان لاہور سے لے جا دیا تھا اور پیغمبر کی ہی شان کیا ہوتی ہے کہ جب حضور کا بھی سال ہوا اللہ اکبر تو حضرت ابوبکر کو پتا چلا تو آئے تو حضور کے چہرائے انور کی اوپر چادر تھی انہوں نے ہٹائی اللہ اکبر گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس چل خسرو تو دیس اپنے سانچلی پر دیس تو حضور کے رکھ انور سے پردہ اٹھایا تو خوشبو اٹھ رہی تھا اللہ اکبر کیا جملے کہے حضور جب آپ حیاتِ ظاہری میں تھے تب بھی آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی آج بھی سال فرما گئے ہیں بدنِ اطر سے آج بھی خوشبویں اٹھ رہی آج بھی نور نکل گئے آج بھی روشنی گئے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو بتا کے جائیں تاکہ کوئی لالت دینے والا ان کے ایمان کا سعودہ نہ دے پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے محتاطے یہ چند سال پہلے کا آداد و شمار ہے اب تو جس طرح لوگ بیرون ملک جانے کا جنون پال چکے ہیں کہ یہ ملک ختم ہونے والا تو بھاگ جائیں